رات کے دو بج رہے ہیں and welcome back to my channel beauty foodie and learning اور ہم جا رہے ہیں گردوارا شری بنگلا صاحب so میں بہت 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 زیادہ excited ہوں یہ میرے برادرز ہیں جن کے ساتھ میں جا رہی ہوں he is very actually he is very excited so دیکھیں آپ اس طریقے کا view ہے میں ہاں پر second time آ رہی ہوں میں دن میں آئی تھی تو میں نے ہی سوچا تھا کہ I wish میں کبھی رات میں آ پاؤں تو آج میری وہ wish میرے بھائیوں نے پوری کر دی اور یہاں کا نظارہ بہت 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 زیادہ خوبصورت ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے تو چلیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں so یہ اس طریقے کم یہ main gate ہے اور اب ہم اندر جانے والے ہیں خیر ٹھنڈ تو بہت زیادہ ہے اور رات کے دو ڈھائی بچ رہے ہیں approximately اور واقعی میں temperature مجھے نہیں پتا کتنا temperature ہوگا لیکن ہاں ٹھنڈ تو بہت زیادہ لگ رہی ہے چلی اب ہم اندر چلتے ہیں so بس اب ہم یہاں پر جا کر یہ left hand side پہ ہم اپنے shoes remove کر دیں گے کیونکہ یہاں پر shoes allowed نہیں ہیں اور سر ڈھک کر جانا ہوتا ہے ویسے بھی ہم کسی religious place پہ جاتے ہیں تو سر ڈھکنا تو ضروری ہے ہی خیر تو اب ہم جا رہے ہیں اندر اور I could feel یہ جو میرے پیر ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کی کسی نے جمع دیئے ہیں بہت بہت ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے اور فرش ایک دم برف جیسا ہو رکھا ہے اور شکر ہے میرے بھائیوں کا وہ مجھے لے کر آئے خیر مجھے مزہ بھی بہت آ رہا ہے so یہ آگے آگے چل رہا ہے میں اس کے پیچھے ہوں اور پیچھے دو اور بھائی ہیں جو پیچھے چل رہے ہیں آگے پیچھے دونوں طرف safety security guard چل رہے ہیں so اب ہم یہ اندر جا رہے ہیں اور یہاں کا جو لنگر ہے جو یہاں کا کڑا پرشاد ہے وہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے so یہاں پر گربانی بھی ہوتی ہے اور یہ آپ پاس سے دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی لوگ ہیں ہرچل ہے گردوارے میں تو پوری رات گردوارہ کھلا رہتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے یہاں پر آ کے مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے جو تھند لگ رہی ہے وہ بہت الگ ہے لیکن تھند کے ساتھ ساتھ جو ایک فیلنگ ہے جو ایک سکون ہے وہ بہت اچھی فیلنگ ہے بہت اچھا لگ رہا ہے خیل so یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں سے کتنا خوبصورت نظارہ لگ رہا ہے یہ سچا بیوٹیفل 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 سین i have no words to express the beauty actually so چلیے اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جو لکھا ہوا تھا وہ میں نے پڑا میں بھی آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہاں سے آگے جائیں گے تو یہ میں نے کوشش کی پڑھنے کی اور اس کے بعد اب ہم بس تھوڑی دیر میں بہار نکلنے والے ہیں so یہ اب ہم بہار آگئے ہیں اب مجھے بہت تھنڈ بھی لگ رہی ہے تو یہاں پہ چائے کافی بریٹ پکوڑے آپ کو رات بھر ملتے ہیں so اب ہم چائے پییں گے بریٹ پکوڑے کھائیں گے اور اس کے بعد ہم گھر کے لیے روانہ ہوں گے so یہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا اچھا لگا ہی ہوگا خیر تو پلیز اسے لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے میرے چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے گائز یہ ہم چائے اور یہ بریٹ پکوڑے ہاں تو میں کیا بول رہی تھی اگر آپ نے میرے چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 سبسکرائب ٹو می چینل تھانک یو با بائی ٹیک کیئر اور ہم جا رہے ہیں اب گھر اتنی تھنڈی میں لیکن بہت مزہ آیا با بائی ٹیک کیئر ٹیک کیئر